سب سے پہلے میں اس نیتا جی سباس چندرہ بوز کی اس مرکی کو نمن کرتا ہوں اور ہردے کی گہرائیوں سے ان کے پرتی سمان جت کرتا ہوں نیتا جی سباس چندرہ بوز کے جنگ دن کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن نیتا جی سباس چندرہ بوز کا کیا ہوا کن پریشتیوں میں وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اس پر آج تک پردہ نہیں اٹھپایا ہے اور میں آج آپ کو بیسواس بلا لے آیا ہوں کہ ہمارے پردھان منطرے سے لرن رمو دیگی نے بھی کہا ہے کہ آگامی 23 جنوری جو ان کا جنو جن ہوگا جو اب تک ان کے دائم ہونے پر پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے سے سمبند جو بھی دستاوے اپلد ہیں ان سارے دستاوے جو کا ہم کھلاسہ کریں گے انہیں ہم تار دنے چاہے جس نیتا نے بھارت کو آجادی دلانے میں اتنا بڑا یوگدان کیا ہے اور جس نیتا کے آباہم پر ہندوستان کا نوزوان انگریجوں سے اپنے سینے کا بٹن کھول کر لڑنے کو تیار ہو جاتا تھا اس نیتا کے گائم ہونے پر اس کے نوپتا شننے پر جو کارائی پروہابی ہونی چاہیے کی جو پردہ پڑا ہوا تھا اس پردے کا پاس ہونا چاہیے تھا کانگریس کی حکومت میں وہ نہیں کیا ہے میرے مہنے پر کون نہیں جانتا ہے اس سچائی کو وہ ہندوستان کا ہر نوزوان اپنے سینے کا بٹن کھول کر انگریج موٹن لڑنے کے لیے تڑکوں پر نکل پاتا تھا موسیقا موسیقا موسیقا